اس وقت کراچی گرمی کی شدید لپیٹ میں ہے اور دن با دن گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے فکسٹ کے جانب سے لوگوں میں پانی کی ٹھنڈے بوتل اور جوسیس تقسیم کی جاری ایک ڈونر کے جانب سے فکسٹ سے رابطہ ہوا کہ میرے طرف سے پانی کی ٹھنڈے بوتل اور ٹھنڈے جوس تقسیم کرے ڈونر پہلے سے شوپ کے پرکو پانی کی بوتل اور جوسیس کے پیمنٹ کر چکے تھے ہم نے پانی کی بوتل اور جوسیس کے اوپر برب بھی رکھا تاکہ لوگوں کو پانی کی ٹھنڈے بوتل اور جوسیس میسر ہو کراچی میں آج درجہ حرارت بیالیس ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے اس شدید گرمی میں ڈونر کی مدد سے لوگوں کے لئے پانی کی ٹھنڈے بوتل اور جوسیس کا انتظام کرنا کسی بڑی نعمت سے کم نہیں اللہ تعالی ڈونر کی جان و مال و رسک میں مزید برکت ڈالے تاکہ وہ اسی طرح انسانیت کی خدمت کرتے رہے فکسٹ کے بانی علمگیر خان فکسٹ کی نوجوانوں کا ہاتھ بٹانے کیلئے ہر ایک ٹیوٹی میں خود ساتھ ہوتے ایک طرف شدید گرمی اور دوسری طرف لوگوں کو مجبوراً روزگار کیلئے اپنے گروہ سے باہر نکلنا پڑتے ایسے میں راستے میں لوگوں کو پانی کی ٹھنڈے بوتل اور جوسیس فرام کرنا اللہ تعالی کی نزدیک سب سے پسنددہ عمل ہے ایک عدیس میں آتا ہے کسی بھی انسان کو پانی پلانا ایک ثواب کا کام ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پانی پلا سکے مخیرہ ذرا سے درخواست ہے کہ وہ بھی اپنے سراؤنڈنگ میں لوگوں کے لئے ٹھنڈے پانی کا انتظام کرے وہ خود نہیں کر سکتا ہے تو فکسٹ کو سپونسر کرے ہمارے رضاکار دن رات انسانیت کی خدمت کے لئے تیار رہتا ہے اور آپ سے تمام اپ ڈیٹ سوشل میڈیا کی زیرے شیئر کی جائے گی سوشل میڈیا پر ویڈیوز بنانے کا مقصد لوگوں کی تظلیل کرنا نہیں بلکہ جو ڈونرز ہماری مدد کرتے ہیں ان کو اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ مزید ڈونرز کمیونٹی کو انگیج کرنے کے لئے اپنا کام دکانا بتانا ضروری ہے سوشل میڈیا گائے کے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے جس پر ہم اپنی سارے ایکٹیوٹیز کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد مخیرہ ذرات انسانیت کی خدمت کرنے میں ہماری مدد کرے